حکیم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے چینل بنایا حکمت ساور کے نام سے تو انشاءاللہ میں اس چینل کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس پر کلک کر کے آپ جائیں اور اس کو سبسکرائب ہی کر لیں اور باقی انشاءاللہ ہمارا ظاہر آج کل تو اتنا مسئلہ نہیں ہے دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے اور انشاءاللہ لائف جو ہے ہمارا رابطہ رہے گا حکیم صاحب کے ساتھ اگلا سوال ہے کہ حالت حمل میں کیا خوراک کھائیں تاکہ ویٹمن کی گوڑیاں نہ کھانی پڑیں یہ جو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے تو یہ خون کی کمی ہوگی مسلم گائٹ پرو ایک بہترین اپلیکشن ہے جس میں نمازوں کے وقات قرآن مجید تسبیح قبلہ ڈریکشن ہجری کلینڈر زکاة کلکولیٹر سمیت نماز کے وقت موبائل کے آٹو سائلس کی سہولت موجود ہے لنک ڈسکرپشن میں یہ بڑا مسئلہ ہے میڈیکل کی لین سے اور اس میں نہ ہے دیکھو صدیوں سے حکمت جو ہے پہلے حکمت ہی ہوتی تھی حکمت کی عمر اس طرح سمجھو کہ جیسے ایک یعنی سمجھو کہ اس کی عمر ہے دس ہزار سال کیونکہ نبیوں کے ذریعے علم دنیا تک آیا دعود علیہ السلام پہلے نبی تھے یہ ان پر جو ان کو ساری بوٹیاں سلام کرتی تھیں اور اپنا نام بھی بتاتی تھی ان کے پاس ایک ریجسٹر تھا اس پر یہ لکھا جاتا تھا کہ میرا یہ نام ہے بوٹی بتاتی تھی ان کو بور کر سلام پیش کرتی تھی اور اپنے فواید بتاتی تو جڑی بوٹی ہیں یہ ایسی علم فانہ ہے پرانے زمانے سے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک آیا تو اس سے آسانی سے علاج ہو جاتا ہے یہ فرائیڈ فیکٹ سے بندہ بچتا ہے تو اس میں دیکھیں ایک خون کی کمی ہوتی ہے قرآن پاک بھی اس کو کہتا ہے کہ جونک ہے جونک یعنی جونک تو خونک ہنجتی ہے تو وہ جنین جو ہوتا ہے یہ حمل وہ ایک جونک کی طرح خون چوستا ہے تو خون کی کمی اکثر عورتوں میں ہو جاتی ہے جب خون کی کمی ہوتی ہے تو پھر وہ آپریشن تک بندہ پہنچ جاتا ہے بڑا مسئلہ اس میں بنتا ہے بیٹیوں کے لیے تو اس میں خون پورا کرنا بڑا ضروری ہے تو اس میں میڈیکل کی لین سے بھی آپ کوئی فلادی گولی لے لیں آپ ہماری گولی بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی کمپنی کی آئرنگ کی فلاد کی گولی لے لیں کرشی ہمدرد ہر کمپنی یہ بناتی ہے یہ کوئی منگت ہوتا نہیں اس میں پتری فلاد استعمال کیا جاتا ہے جو رپیہ دو رپیہ طولہ ہوتا ہے اسی سے یہ بناتے ہیں گولیاں جب فلاد اچھا استعمال کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اچھی قسم کا فلاد کا کشتہ لے کر اس سے گولی بناتے ہیں ہماری طب میں بھی بہت اچھی اس کی دعائی ہے جو خون بڑھانے کے لیے ہم وہ بناتے ہیں فلاد کی گولی تو وہ کوئی بھی فلاد اینی ون کوئی میڈیکل بھالا فلاد لے لیں یا کوئی کسی دیسی کمپنی کا بنا ہوا فلاد کی گولی روزانہ ایک کھاتے رہیں پورے حمل میں اس سے دو فیدے ہوں گے ایک تو خون بھی کم نہیں ہوگا دوسرا اس میں فیدہ ہوگا کہ بیٹے کی طرف طبیعہ چلی جاتی ہے کیونکہ جب اندر عورتوں کے اندر خشکی بڑھ جاتی ہے ترشی بڑھا دی جائے تو یہ فطری بات ہے کہ طبیعت پھر کھینچ کر جنین کو بیٹے کی طرف لے جاتی ہے اس سے یہ فیدہ ہوگا اور دوسرا خون بھی چلو بیٹی دے اللہ بیٹا دے جو بھی اللہ دے تو خون کی کمی سے دور کرنے کے لیے فلاد کی گولی میں سلسل تو اسے دل نہیں گھبرائے گا کمزوری محسوس نہیں کرے گا انار کا انار کا لینے دیتو کمپنی والا رب انار وہ واقعی طرح وہاں انار فری ہے تو وہ انار سے دیتو کمپنی بناتی ہے ایک دورانی کمپنی ہے دیتو کوئٹے کی دو کمپنی ہیں تو یہ شربت یہ رب انار اس کو کہتے ہیں شربت ہوتا ہے لیکن رب کہتے ہیں اس کا ایکسٹریکٹ جہور نکال کر انار کا وہ دیتو کمپنی کا رب انار کہہ کے لینے وہ دو چار چمچ صبح شام پینے سے خون کم نہیں ہوتا کیونکہ وہ انار ہوتا ہے انار کھانے سے کنوں کھا لیا جائے کوئی ایسے لیمون کی شکنجی بھی پی جائے کچھ نہ کچھ ترشید دیتے رہے اس سے بچے کی خوبصورتی میں ضائفہ بھی ہو جائے گا اور جان بھی رہے گی یہ خون بھی کم نہیں ہوگا تو نشاء اللہ اس طرح کر کے آپ خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی کے حوالے سے کہ آج کل خواتین کو جو ہر میرے سپتال بلایا جاتا ہے اور ان کو وہاں انجیکشن لگایا جاتا ہے یہ خون کی کمی ہے یہ گولیاں کھائیں یہ وٹامن تو پھر اس کا میں نے یہ سنائے کہ ان چیزوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر نارمل ڈریولی نہیں ہوتی اس کو پھر آپریشن اس کے پتھے جو ہے سخت ہو جاتے ہیں پھر اس کو آپریشن کرانا ضرور ہی جاتا ہے کیا آیا اس طرح کی بات ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکان دبا کر نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں دیکھو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا یہ بھی یہ گلت فہمی ہے کہ میڈیگرن کو ایسا بیلکل فیل کر دیا جائے کہ وہاں وہ بہت گلت علاج کرتے ہیں بعض اوقات یعنی وہ بڑی مجبوری ہوتی ہے مثلا بیٹیوں کو خون جاری ہو جاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے پرو جستان وغیرہ یا اس طرح انراکسل وغیرہ جس طرح کے انجیکشن لگاتے ہیں وہ انراکسل کوئی انجیکشن جو نہیں ویٹامان کے دیا جاتا ہے جس کا مزاج خوشک اور سرد ہوتا ہے ہمارے حکماء بھی خون روکنے کے لیے فٹگڑی بغیرہ دے دیتے ہیں تو پھر وہ قدرتی ایسی تحریک بن جاتی ہے کہ اس سے خوشکی بڑھ جاتی ہے جب خوشکی بڑھتی ہے تو پانی کم ہو جاتا ہے پانی جب کم ہوتا ہے تو اپریشن پھر ضروری ہو جاتا ہے واقعاً وہ اپریشن ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر طرف کیوٹی ہے کوئی جو سچے ہر میکمے میں سچے لوگ موجود ہیں میڈیکل کے میکمے میں بہت سچے لوگ ہمارے موجود ہیں الحمدللہ تو وہ ایسا انفراد ہی نہیں ہوتا ہر حال میں کہ اپریشن جان بوجھ کر وہ کرتے ہیں ایسا بزرہ نہیں ہوتا بہت ریر کے انسز ہیں کہ ایسا ہو کوئی ڈاکٹر ہمارے ساتھ ایسا کرے تو اس میں فطری علاج یہی ہے کہ فطری چیزیں کھائی جائے یعنی فروٹ وغیرہ زیادہ کھائی جائے یعنی کوئی فروٹ یعنی جس طرح سیب ہے سیب سے بھی خون پورا ہوتا ہے یعنی خون کم نہ ہونے دیں جب خون کم نہیں ہوگا تو جسم کے اندر نرجی طاقت ہوگی تو پھر قریب جا کے آپ اپریشن سے بچنے کے لیے آپ لے لیں یعنی سونف ارکہ سونف لے لیں تو اس سے پھر یقینی بندہ تو اس سے ایک بہترین پاور آجاتی ہے بہترین طریقے سے بچہ جو ہے نارمل ہو جاتا ہے وہ جب نارمل ہوتا ہے تو وہ اس میں بچت ہو جاتی ہے تو اس طرح وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سائیڈ فیکٹ اس طرح کے آئے وہ طریقہ بڑا اچھا ہے ان کا طریقہ بھی ایسا خراب طریقہ نہیں ہے لیکن یہ فطری طریقہ یہ ہے کہ فروٹ وغیرہ خوراک بہتر کی جائے خوراکی اب دیکھو وہ ڈبل خوراکی ضرورت ہوتی ہے جب حمل ہوتا ہے تو اچھی ترین خوراکی ضرورت ہوتی ہے جس میں غربت ہے ہمارا ملک گریب ہے تو خوراک اچھی دینی جا سکتی کیا بندہ کرے تو بچوں کی تو روٹی پوری نہیں ہوتی تو اس کو لیدہ کیسے ہم خوراک کوئی ایسی دیں کوئی ویٹامان جس میں بہت زیادہ ہوں یا کوئی ایسے فروٹ ہوں بادام ہوں مکھن ہو اس میں ایسی چیزیں یعنی فروٹ والی چیزیں تو انشاءاللہ جب یہ چیزیں دی جاتی ہیں تو کوئی ایسے انجیکشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی جب نارمل ہوتا ہے تو سارا ہی کام نارمل ہوتا ہے انشاءاللہ اور پھر ڈبلویلی بھی نارمل ہوتی ہے تو اس طرح بہتر خوراک سے ہی آپ یہ نتجہ حثر کر سکتے ہیں موسیقی